نوشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پرتیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ تلسی کی پتی اور کالی مرچ کھانے کے کون کون سے فائدہ ہیں جہاں دوستو بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے لیکن دونوں کو ملا کے آپ کھائیں گے تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا فائدہ ہوگا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک رائٹ کلپ کا بٹنوں سے دبا کے آپ سبسکرائب کریں آج میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں دنیواد کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دیانت سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست میں ضروری شیئر کریں فیس بک وارٹس اپ انسٹرگرام کسی سے بھی کر سکتے تو چلیے دوستو ویڈیو کی فٹا فٹ شروعات کرتے ہیں تلسی کا پتہ جیاں دوستو بہت ہی مہتر رکھتا ہے ہمارے جیون میں اور تلسی کے بارے میں جو کہا جائے وہ مکم ہے تو تلسی کے پتے بہت فائدے مند ہوتے ہیں ٹی بی کے روگ کو دور کرنے کا بہترین اور کارگر اپائے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو تلسی دما اور ٹی بی روگ میں بہت لاپکاری ہے روزانہ تلسی کے پتے کھانے سے دما اور ٹی بی نہیں ہوتا تلسی کے اوشدیک ان کے کارن یہ بیماری کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں جو ٹی بی میں یا دوا میں جو جیوانوں ہوتے ہیں ان کو مارنے میں کافی کارگر ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے شہد ادرک اور تلسی کے پتے کو ملا کر کڑھا بنا لیں اور پینے سے دما کف اور سردی سے راحت ملے گی ملیریا کو دور رکھیں یا دوستو تلسی کی گیارہ پتی چار کھڑی کالی مرچ کے ساتھ سیون کرنے سے ملیریا اور ٹی فائد کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے مچھروں کے کاٹنے سے ہونے والے زیادہ تر بیماری کا علاج تلسی کے پتے کے سیون سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو اگر ملیریا کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو ایک گیارہ پتہ تلسی کا اور چار کھڑی کالی مرچ تو جو اس کا سیون کریں بخار میں یا پیرا سیٹا مول کی جگہ کھائیں تلسی کا پتہ دوستو سبی پرکار کے بخار کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے تلسی کارکر ثابت ہوتا ہے بیس تلسی اور جو ہے دس کالی میچ ملا کر بنایا گیا کارے کو پینے سے پرانے سے پرانی جو بخار ہوتا ہے وہ گایا بجاتا ہے تو دوستو دھیان رکھیں آپ کے بار اگر کسی کو بہت پرانا بخار ہے اور پتہ چل جائے تو بہت آسان طریقہ بیس پتی آپ کو لینے تلسی کی اور دس کالی میرچ ملا کر کارا بنا لیں اور اسے پیئے دیکھئے بخار گائب ہو جائے گا تلسی کی مدد سے کسی بھی ترے کے بخار کو بینا پیرا سیٹا مول کھائے یا انٹی بائیٹک کے اپیوک کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ذیان رکھیں گے دوستو تلسی کا پتہ بہت لاپکاری ہے کشٹ روگ میں بہت لاپکاری ہے تلسی کی جڑ تلسی کی جڑ کو پیس کر سوٹ ملا کر جل کے ساتھ روز صبح شام پینے سے کشٹ روگ میں لاپ ملتا ہے کشٹ روگ میں تلسی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے بہت لاپکاری ہوتا ہے آرہ ویدے کی مطابق تلسی کے باگیچے کے آس پاس رہنے والے لوگ کو کشٹ روگ ہونے کی سمبھاؤنا نا کے برابر ہوتی ہے مائگرین اور سائنس سے رہت ملتی ہے تلسی کے کارا پینے سے مائگرین اور سائنس میرا آرام ملتا ہے اگر آپ پرانے سردر سے پس آنا ہے تو روزانہ صبح شام ایک چمچ چوتھائی جائے تلسی کے پتوں کا رس ایک چمچ شد شہد کے ساتھ لے کر آپ اسے پنرہ دن تک لیں اسے پوری طرح سے جو ہے آپ کو اس درد صراحت ملے گی آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے شام اٹلسی کے پتوں کا دو دو بوند رس چودہ دن تک آنکھوں میں ڈالتے رہے رتاندی ٹھیک ہو جائے گی دوستو جہاں رتاندی کے لیے بہت بڑی ہے تو شام اٹلسی کے پتوں کا رس دو دو بوند چودہ دن تک لگاتا ہے اپنی آنکھوں میں ڈالے اگر آنکھوں کا پیلاپن ٹھیک کرنا ہو یا آنکھوں کی لالی دور کرنا ہوتا ہے تلسی کے پتوں کا رس کاجل کتنا آنکھ میں لگانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے سبھی بات روکوں کو دور کرنے بہت فائدہ مند ہے گھٹیا کے درد میں تلسی کی جڑ پت پتی ڈنٹھل پھل بیچ کو ملا کر اس کا چونڈ بنا لیں کہنے کا طاعت پر یہ ہے کہ پنچانگ بنا لیں اس میں پورانا گھوڑ ملا کر بارہ بارہ گرام کی گولی بنا لیں صبح شام گاہ یا بکری کے دودھ کے ساتھ سیون کرنے سے گھٹیا وہ جوڑ کے درد میں لاب ملتا ہے کڈنی کے روگی کو بہت جو ہے کس طرح سے رات ملے گی وہ بتا دیتا ہوں کڈنی کی پتری میں تلسی کے پتوں کو عبال کر بنائے گئے جوس میں شہت کے ساتھ چھ مہینے تک رو جانہ پینے سے پتری ختم ہو جائے گی ساپ کے کٹنے پر تلسی بہت فائدہ مند ہے اگر کسی کو ساپ نے کٹ لیا ہے تو پیڑی توقتی کو ترنت تلسی کھلانا چاہیے ایسا کرنے سے اس کی جان بچ جائے گی جس ستھان پر ساپ نے کٹا اس پر تلسی کی جڑ کو مکھن یا گھی میں گھس کر لیپ کرنا چاہیے جیسے جیسے جہر کھستا جائے گا اس لیپ کا رنگ سفید سے کالا ہوتا جائے گا تلسی کے ہر حصے کو ساپ کی جہر میں اپیوگ میں مانا گیا ہے تو دھیان رکھیں گا دوستوں جب سبھی آپ کو جو ہے ساپ آپ کا ڈلے تو اس بات کا ذیان رکھیں بہت کارگر ہے یہ اپائے دل کو مجبود بناتا ہے تلسی کے دس پتے پانچ کالی میرچ اور چار بادام کو پیس کر آدھا گلاس پانی میں ایک چمچ شہد کے ساتھ لینے سے سبھی پرکار کے ہردے روک ٹھیک ہوتے ہیں تلسی کی پتی چار سے پانچ پتیاں نیم کی دو پتی کے رس اور دو سے چار چمچ پانی میں پیس کر سا پانچ سے سات دن روزانہ صبح خالی پیٹ کھانے سے ہائی بلیٹ پریسر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یون رکھ کی علاج میں کارگر ہے پرشوں میں اشاری کمجوری ہونے پر تلسی کے بیچ کے استعمال خافی فائدہ بند ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں اس کے علاوہ یون دربلتہ نہ پوچھتا میں بھی یہ بیچ بہت فائدہ بند ہے نیمت سیبن کرنا ہے دوستوں نیمت پیریٹ کی سمجھ جا اکثر مائلہوں کو پیریٹ کے نیمتہ کی شکایت ہوتی ہے ایسے میں دلسی کے بیچ کے استعمال کرنا فائدہ بند ہوگا پیریٹ کی نیمتہ کو دور کرنے کے لیے دلسی کے پتوں کا نیمت روپ سے سیبن کرنا چاہیے تو دوستوں آپ کو یہ جان کریں ضرور اچھی لگے ہوگی تو مت کرتا ہوں کہ آپ اس کا استعمال کریں گے اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیم کمار بھاگنے کو اس کا ہر کم سے جانے کی ازازت دیجئے نوشکار جائے ہند